جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نماز چھوڑنے کا گناہ بتاتے ہیں ایک نماز ایک نماز تو ہمارے لئے کوئی بات ہی نہیں ہے نا سال میں کہیں ایک نماز ہم چھوڑنے تو ایک نماز تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں ایک نماز تو میں سمجھتا ہوں بینہ سو سے سمجھے چھوڑ دیتے ہیں ایک نماز کوئی فکر بھی نہیں ہوئی کہ یہ نماز تھی بول کر تو رسول اللہ فرماتے ہیں آئیے دیکھیں فرماتے ہیں ایک نماز اگر اثر کی نماز صرف ایک نماز اگر کوئی شخص اثر کی نماز چھوڑ دے یوں ہی اگر ایک شخص صرف اثر کی نماز چھوڑ دے تو اس کے لئے ایسا خسارہ اور گھاٹہ ہے جیسے کہ اس کے تمام مال و دولت لٹ گیا اور سارش دار مر گئے مطلب اگر ایک شخص کو نماز نہیں پڑھنے کا اگر بتا دیا جا کیا گناہ ہے صرف اثر کی نماز تو اتنا افسوس تاری ہو جائیں گا جیسے کہ سارا مال و دولت لٹ گیا اور سارے لوگ مر گئے پور رشدار مر گئے ابھی مال و دولت لٹ گیا رشدار مر گئے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن انداز لگائیے ایک بچے کو آپ نے دس روپے دے گھر سے بھیجا اور گرا کر آیا اور گھر پہ آیا کہا اببا پیسے نہیں گر گئے سامان نہیں لائے پیٹے کیا بات پیسے گر گئے کہاں گرائے کہاں سے گئے تھے کونسے راستے دے گئے تھے چلو میرے ساتھ اس کے پیسے تھے آپ نے دیکھا دس روپے جناب آپ کے پاس آیا تھا کچھ دستہ تو خرید کے نہیں لے گیا تو نے کھا تو نہیں لیا تو نے کچھ اور تو نہیں خریدا دس روپے کے لیے پوچھتا چل رہی رسول اللہ تمام دولت لڑ گئے اسی مثال ہے جو نماز نہ پڑے ایک سر تمام خسار انداز لگائی کسی گھر میں تجوری ہو اور سب اس کی جماع پونجی سے بھری ہو اور اچانک چوری ہو جائے کیا افسوس اس پر تاری ہوں گا اتنا افسوس تاری ہوں گا صرف ایک نماز چھوڑنے والے پر اگر اس کو سمجھ دے دی جائے اس نماز کے چھوڑنے کا گناہ کیا ہے آر تو آر تمام رشتہ مر گئے اسی اس کی مثال صرف ایک ماں ایک بھائی ایک بہن ایک بیوی ایک بچے کے انتقال پر ہم کہیں کے نہیں رہتے ہیں ہمارے ہوش و حواس چلے جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو جینا پسند نہیں کرتے بلکہ ہم بھی موت کو طلب کرتے ہیں تو انداز لگا ایک خبر ملے تمام رشتہ مر گئے آپ کی کیا خوف اور کیا غم اور کس طرح سے رنج اس پر تاری ہو جائیں سب مر گئے ایک ساتھ تو اتنا رنج و غم صرف ایک نماز چھوڑنے پریں افسوس کی ہم نے آج تک کتنی نمازیں چھوڑ دیر ضائع کرتی بیس تیس چالیس پچاس اور ساٹھ سال کی عمرے ہو گئی آج تک نماز نصیب نہیں ہوئی ہم کو پڑھ لی پڑھ لی تو پڑھ لی نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ حالات ہیں ہمارے ایک نماز صرف ظاہری اثر کی تو یہ حالات ہونے والی ہے اندازہ لگایتنے نمازوں کا اپنے رب کے سامنے کیا حساب و کتاب دیں گے